اسلام علیکم ایمل کانسی ایک ایسے صاحب تھے جنہوں نے امریکہ میں کچھ سیائی کے لوگوں کو مار دیا اور پھر وہاں سے فرار ہو کے اکمانستان چلے گئے پاکستان بھی آئے اور آخر میں نواز شریف کی حکومت نے ان کو پکڑوایا اور امریکہ سے ڈالر لے لیے آج مریم نواز ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو ڈیزل ہو یہ سارے یہ شور کرتے ہیں کہ مشرف نے امریکہ سے ڈالر لیے اور پاکستان کے بندے پکڑوایا لیکن مشرف کے آنے سے بہت پہلے یہی کام جمہوریت کے زبردستی کے چیمپین جناب عزت ماب پاکستان کے بادشاہ پاکستان کے شہنشاہ نواز شریف صاحب فرما رہے تھے ایمل کانسی ایک بہادر نوجوان اور کسی حد تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق سی آئیے کے لیے بھی کام کر رہا تھا لیکن سی آئیے کو جب پتہ لگا کہ یہ ایک ڈبل ایجنٹ ہے اور یہ وہ اطلاعات جو ہم اس کو دیتے ہیں وہ پاکستان میں پہنچا دیتا ہے تو اس کو مروا دیا گیا مروانے سے پہلے اس کو امریکہ پکڑ کے لے گئے اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اہد پاکستان میں آئین کی آزادی پاکستان میں زبردستی کی ڈیموکریسی کے نعرے مارنے والے پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالہ دستی کا شور مچانے والے اس وقت پاکستان کے حکمران تھے اور کسی کے کانوں میں جوں بھی نہیں رہ گی جب پاکستان کا یہ بہادر نوجوان امریکہ میں زبردستی کے انصاف کی بھینٹ چڑ گیا تو اس کو پاکستان لے کر آیا گیا اور اس کے ناماتے جانا جب میں اس وقت کے ٹاپ آرمی لیڈرشپ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران پولیس افسران اور لاکھوں کی تعداد میں عام سیول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی میں آج آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم پاکستانیوں کی یہ اوقات ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک میہ فون یا میسیج آئے اور یہاں پہ حکمران اپنی پرچیاں ڈھونتے رہ جائیں یہ بات تو کرتے ہیں حقوق کی یہ بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو کی لیکن یہ عوام کو جو ان کو ووٹ دیتے ہیں انہیں جوتے کی نھوک کی نیچے رکھتے ہیں دوستو ان لوگ کے دھوکے میں آپ دوبارہ مت آئیے گا یہ پھر اب آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تبدیل ہو گئے تو یقین کریں کتے کی دم کے بارے میں ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ اس کو سو سال بھی سیدھے پائپ میں دبا کے رکھو تو سو سال بعد بھی یہ تیڑی ہو جاتی ہے یہ وہ نسل ہے یہ چینج نہیں ہوگی اس ملک میں جو چالیس سال تیس سال حکمرانی کر کے ایک ہسپتال ایک سکول جہاں ان کے بچے پڑھ سکیں جہاں یہ جا کے اپنا علاج کروا سکیں نہیں بنا سکیں یہ زندگی میں اور کیا کریں گے دوستو بات سے جتنی سی ہے اور کچھ بھی نہیں پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ پاکستان کی عوام کو بے کیسی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ مہیا کریں جو کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو خوددار ہو اس کا پیسہ پاکستان میں ہو اس کی جائدات پاکستان میں ہو تاکہ اس کو بلیک میل نہ کیا جا سکے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سی پیک کی صورت میں ایک زبردست موقع دیا ہے اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا گئے تو ہماری نسلیں ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گی کہ ہاں ہمارے کوئی فور فادرز تھے جنہوں نے اس ملک کا حال بدل دیا اللہ کے حکم سے میں شجیل آوان آپ دیکھ رہے تھے ایٹی والی پاکستان کا یوٹیوب چینل ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا دوستو آواز میں بڑی طاقت ہے یہ بیلڈنگز گرہ دیتی ہے اپنی آواز کو طاقت کو پہچانیں جس دن آپ اپنی آواز کی طاقت کو پہچان گئے یہ دنیا آپ کی ہو جائے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب آپ نے اب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال کرے گا اسلام علیکم